ایک پارٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے قانون میں زابطے میں پاکستان تحریک انصاف اس کی اتنی بڑی فالوئنگ بھی ہے اس پارٹی نے ہماری حمایت کی ہے اس کے چیرمن وائز چیرمن اور ریزرف سیٹس کے لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حالات کو کہ جبر کو دیکھے بغیر جائیں شکریہ بھی ادا کریں اور اس کی حکمت عملی بھی بنایں اس کام کے لیے ہم گئے تھے ہماری اس پر گفتگوئی اور انہوں نے فوری طور پر اپنے تمام چیرمن کو اور تمام منتخب لوگوں کو یدایت بھی جاری کی کہ وہ جماعت اسلامی کے میر کی حمایت کریں تو بس یہ اتنی بات ہے اس بات کو پتنگڑ بنانا اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چاپلوسی کے لیے استعمال کرنا ما شاءاللہ پیپلز پارٹی اس کام میں بھی بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو جو غلطیاں کی کراچی کے حوالے سے میں آج بھی اس پر قائم ہوں لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے نا کہ جس نے غلطی کیا اس کو جاگر کریں گے اور جہاں جہاں پر کالیبریشن ہو سکتا ہے اس کالیبریشن کو اختیار کیا جائے گا پولٹیکل پارٹی کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کرے گی جو زیادتی ہوگی اس کو جاگر بھی کرے گی لیکن جو سیاسی عمل ہے اس سیاسی عمل کو روکا تو نہیں جا سکتا اس کام کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر ہم مل کر میر بنانے کی پوزیشن میں ہیں تو چونکہ میں نے ایک بیان دیا تھا اس وجہ سے جو ہے یا انہوں نے کراچی کو نظرانداز کیا تھا تو اس وجہ سے آئندہ جو ہے وہ یہ کامی نہیں ہوگا اور پیپلز پارٹی جو چاہے کرتی رہے تو یہ تو نہیں ہوگا نا جب انیس سو بانوے کا اوپریشن ہوا تھا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے اس وقت ایمکیوم کے لوگ ہمارے لوگوں کو مار رہے تھے شہید کر رہے تھے زخمی کر رہے تھے اس کے باوجود جب کراچی میں اوپریشن ہوا اور عام لوگ پکڑے جانے لگے کراچی کے تو مرہوم پروفیسر عبدالغفور احمد مرہوم سید منور حسن قاضی حسین احمد یہ ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے اس اوپریشن کی اور اس طریقے کار کی مخالفت کی اور جو ناجائز طریقے سے لوگ پکڑے جاتے تھے ان کے لیے اسی طرح کیسز کیے اسی طرح ان کو جو ہے محفوظ کیا اور تھانوں سے چھڑوایا جس طرح بھی ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی اس معاملے میں کسی کی مخالفت کو دشمنی نہیں بناتی اور اصول کو اور ذابطے کو پامال نہیں کرتی